پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آج مذاکرات کا آخری راؤنڈ ہوگا پاکستان کو ساڑھے چھے ارب ڈالر سے آٹھ ارب ڈالر تک کا کرز ملنے کا امکان ہے حکومت اور آئی ایم ایف کے ماہ بین آج مذاکرات کے آخری روز تین سالہ پروگرام پر معاہدے کا قوی امکان ہے پاکستان کو ساڑھے چھے ارب ڈالر سے آٹھ ارب ڈالر تک کا کرز ملے کا حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سات سو پچاس ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا ورکنگ پلین بھی آئی ایم ایف کو پیش کر دیا چھے سو ارب سے زائد کے اضافی ٹیکس اور جی ایس ڈی کی شرعہ اٹھارہ فیصد ہونے کی توقع ہے چینی گیس سگریٹ مشروبات اور الیکٹرونکس پر ٹیکس نیٹ بڑھانے کی تجویز ہے جبکہ جی ایس ڈی کی شرعہ سترہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کی جانے اور خسارے میں چلنے والے اداروں کی نشکاری کا بھی امکان ہے یہاں پر آپ کو بتائیں گے ٹیکس امور کے ماہر شبر رزا زیدی کو چیئرمن ایف بی آر تائیونات کر دیا کیا محمد جہانزیب خان کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی اسٹیبلشمنٹ ڈھویین نے شبر رزا زیدی کی بطور چیئرمن ایف بی آر تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا شبر زیدی کی تقرری دو سال کے لیے اعزازی طور پر کی گئی ہے وزارت قانون نے سمری تیار کر کے ہائی سرکولیٹنگ ایجنڈا کو اور اسی تحت منظوری حاصل کی ہے سمری میں لکھا گیا تھا کہ شبر زیدی کو تمام مراد کے ساتھ چیئرمن ایف بی آر تائینات کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا وہ ایف بی آر کو بطور چارٹڈ اکاؤنٹنگ بریفنگ دیتے رہے ہیں سابق وزیر خزانہ اسد عمر کو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا رکن بنا دیا گیا ہے پیر کو انہیں فیض اللہ کی جگہ کمیٹی کا چیئرمن بھی بنایا جائے گا سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی تشکیلیں نو کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ اسد عمر کو کمیٹی کا رکن بنا دیا ہے اس حوالے سے جاری نوٹیفیکشن کے مطابق اسد عمر کو پی ٹی آئی کے سید باسد احمد سلطان کی جگہ کمیٹی کا رکن بنایا گیا چیئرمن بنانے کے لیے پیر کو خزانہ کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا دوسری جانے بلاول بھٹو زرداری نے قوم اسمبلی میں حکومت پر یلغار کر دی بولے حکومت مارتی بھی ہے اور رونے بھی نہیں دیتی یہ کوئی نیا پاکستان نہیں وہی پرانا آمرانہ پاکستان ہے نیب گردی اور موشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے مراد سعید نے بھی حساب فوری چکتا کر دیا بولے بلاول بھٹو حاجزاتی چیئرمن ہے ان کو سیاست کا کیا پتا مراد سعید کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے ایوان سر پر اٹھا لیا نارے بازی کرتے ہوئے سپیکر ڈائس کا بھی گھراؤ کر لیا قومی اسمبلی کا اجلاس پھر ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا مراد سعید کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان نے ایوان کو سر پر اٹھا لیا اپوزیشن ممبران نے خوب شور مچایا نارے بازی کرتے ہوئے سپیکر ڈائس کا گھراؤ بھی کر لیا خواجہ آصف اور شاید خاکان عباسی نے لیگی ارکان کی قیادت کرتے ہوئے سپیکر سے استیفے کا مطالبہ ہی کر دیا تلخ ماحول میں وزیر مواصلات مراد سعید نے مخالفین پر چڑھائی سورو شور سے جاری رکھی بلاول کو پیپلز پارٹی کا حادثاتی چیئرمن کرا دیا پولے آصف علی زرداری کو بھی ملک سے باہر رکھے پیسو کا جواب تو دینا ہوگا اس سے قبل اجلاس سے خطاب بلاول بھٹو نے بھی حکومت پر اندھا دھن تیر برسائے بولے ملک میں پی ٹی آئی نہیں بلکہ پی ٹی آئی آئی ایم ایف کی حکومت ہے نیب گردی اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے چیئرمن پیپلز پارٹی نے وزید کہا کہ حکومت تحشید گردی کے خلاف سنجیدہ اقتامات نہیں کر رہی حکومت کو نیشنل ایکشن پینک پر عمل درامت کروانے کے علاوہ کل ادم تنظیموں کو فل فور فارق کر کے سنجید کی کا پیغام دینا چاہیے ویلکم بیک اور اب بولٹن میں ایک افسوسنا خبر شامل کریں گے خیرپور میں خون سے فید ہو گیا تحصیل فیض گنج میں زمین کا تنازہ کئی لوگوں کی جان لے گیا چھوٹے بھائی نے فائرنگ کر کے بڑے بھائی اور دو بھتیجوں کو قتل کیا جبکہ تین بھتیجوں کو زخمی کر دیا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں خیرپور کی تحصیل فیض گنج میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں زمین کے تنازے پر بھائی نے فائرنگ کر کے اپنے بڑے بھائی اور دو چھوٹے بھتیجوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا آپ کو بتا رہے ہیں تین بھتیجوں کو شدید زخمی بھی کیا اسپطالوں میں منتقل کر دیا گیا اسی بارے میں مسیح چانیں گے نمائدہ آپ نے عوض عبدالخالق چوہان سے عبدالخالق چوہان بتائیے گا مسیح کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلکل جی خیرپور کے قریب تحصیل فیض گنج کے گاؤں بہادر لاشاری میں زمین کے تنازے پر ملزم نے فائرنگ کر کے اپنے سکے بھائی شانواز لاشاری اور دو بھتیجوں اللہ بچائے اور کاشف علی لاشاری کو قتل کر دیا ہے جبکہ تین بھتیجوں کو زخمی بھی کر کے ملزم فرار ہو گیا ہے اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر تینوں لاشوں کو اور زخمیوں کو فائض گنج کی مقامی اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے میری ایس ایس پی خیرپور عمر طفیل اور ای ایس پی ڈاکٹر امران نیازی سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ پولیس پارٹی کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو ہے روانہ کر دیا گیا ہے تمام جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا جی ٹھیک ہے جلد ہی تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا عبدالخالق چوہان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ایک اور اہم خبر شامل کریں گے لادکانہ کی تحصیل رتوڑیروں میں ایڈز کا وائرس بے قابو ہو گیا جن میں سے دو سو بیاسی افراد میں ایچ آئی وی پوزیٹیو پایا گیا ہے ایڈز کے شکار بچوں کی تعداد دو سو چھبیس تک پہنچ گئی ہے اسی حوالے سے مزید جانے کے ہمارے نمائندے جاوید سولنگی سے جاوید بتائیے گا شہر میں ایڈز کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جی بلکل ایچ آئی وی پوزیٹیو پہنچ گئی نہیں کیا جا چکا ہے مصرح صور روزانہ دریانوں جو ہیں بچوں بچے جو ایچ آئی وی پوزیٹ پائے گا جا رہے ہیں اور انتظامات وہاں پہ جو کیپ لگا ہوا ہے رتوڑیروں میں وہاں پہ روزانہ کے متعلق جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق 6166 افراد کے لیے اس کے لیے کی گئی جس میں 282 افراد بارہ دنوں میں 282 افراد جو ہیں وہ ایچ آئی وی پوزیٹ پائے گئے ہیں جنہیں اسے حیران کن تعداد دو سو شبیس بچوں کی ہے دو سو شبیس بچوں کے بعد جو شکن افراد ہیں وہ ان کا تعداد شکن کی ہے وہ بڑے شامل ہیں دو سو شبیس جو بچے ہیں یہ بہت ہی حیران کن تعداد ہے اور کافی پریشانی میں مقتلع ہے تیسی حتو جرمی بچوں کے واندین کیونکہ مسلسل جو بھی ایچ آئی وی پوزیٹ میں آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد بچوں کی پائے جائے ہیں دوسر جانت تقدر محمد جو ایچ آئی وی پروگرام توڑے ہو گئے ہیں ان کے مطابق لوزانہ کے معمول کے مطابق ان کی جو ہے وہ اس کے لیے کی جاری ہے اور ایچ آئی وی پوزیٹ کو رکھنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کے مطابق وہ بہتر ہیں لیکن یہاں کے جو عوام میں عوام کے مطابق جو ایچ آئی وی پوزیٹ میں وہ تصالی بکش نہیں ہے ٹھیک ہے عوام مطمئن نہیں ہے انتظامات سے جعوید سلنگی آپ نے اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ تعلیمی بورڈ ہیدر آباد کے امتحانی پرچے آؤٹ ہونے کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات کے تمام پرچے شائع ہونے سے قبل ہی آؤٹ ہونے کا انکشاف تعلیمی بورڈ کی تحقیقاتی ٹیم نے پرچے آؤٹ کرنے میں ملوث اناثر کا سراغ لگا کر تین ملزموں کو گرفتار کروا دیا ہے اسی معاملے پر مزید تفصیلات شانیں گے بیورو شیف ہیدر آباد ساجد حسین سے جی ساجد بتائیے گا اس بڑے سکینڈل میں مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں جی بالکل تعلیمی بورڈ حضر آباد کے طرح انٹرمیڈ کے سالانہ امتحانات جاری ہیں جس کے دو پرچے جو باقی رہ گئے ہیں دو پرچوں سے قبل جو یہ انکشاف ہوا ہے تعلیمی بورڈ حضر آباد کے انٹرمیڈ کے سالانہ امتحانات لیے جا رہے ہیں ان کے جو پرچے اس وقت یہ طلبہ حل کرنے ہیں مصروف اپنے امتحانی مراکز میں وہ وقت سے قبل ہی جو نہ صرف وقت سے قبل بلکہ شائعہ ہونے سے قبل ہی وہ پرچے جو آؤٹ ہو گئے تھے جن کا یہ انکشاف ہوا ہے تعلیمی بورڈ حضر آباد نے امام لئی کی آگاہی ملنے پر خفیہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئے جس نے تحقیقات تھی تو پرچے آؤٹ کرنے یا ملوث تین جو ملزمان ہیں جو تینوں سرکاری ملازم ہیں ایک سکول ٹیچر ہے ایک کمپوزر ایک چپڑاسی ہے انہیں جو گرفتار کروا دیا ہے جنہوں نے اپنے اعتراف جرم کا اعتراف کر لیا ہے جو نازم امتحانات تعلیمی بورڈ حضر آباد ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی بورڈ حضر آباد کو لطیف آباد کے امتحانی مرکز سے وقت سے قبل جو آؤٹ ہوتا ہو ایک پیپر ملا جس کی تحقیقات دی گئی تو پیپر کے اوپر کمپوزر کا نام درستہ بجائے کسی امتحانی مرکز کے جس کے بعد انہیں شک ہوا جو امتحانات کے پیپر جو تعلیم بورڈ حضر آباد کے اور دفتر میں جو کمپوز کی جاتے ہیں سیکریسی برانچ میں تو تمام کمپوزر کو بلایا گیا وہاں پر جب تحقیقات کی تو ایک کمپوزر نے جرم کا اعتراف کر لیا جس کے دیگر ساتھوں کا بھی سراغ لگایا گیا تحقیقات کی گئی تو تمام ملزمان نے جو اعتراف کو جرم کر لیا کمپوزر نے اسکول ٹیچر ہیں آسیم انہیں دیئے جنہوں نے جو آگے وہ نیجی طالبات اسکول کے طلبہ تک وہ پیپر پہنچا ہے اتہم یہ تحال واضح نہیں ہو سکا پولیس کا کہنا ہے تقیقات جاری کہ آیا ملزمان نے پیسوں کے عوض یہ پیپر فروغ کیے یا جان پیچان کی بنیاد پر یہ پیپر دیگر طلبہ و طالبہ تک پہنچا ہے تعلیم بورڈ جن کے حکام نے تین جو افراد اسکینڈل میں ملوی سے انہیں گرفتار کروا دیا ہے پولیس کی جانب سے تحقیقات بھی کروای جا رہی ہے تعلیم بورڈ دربات کا کہنا ہے پولیس کی جانب سے تحقیقات بھی کرائی جا رہی ہیں ساجد حسین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ سانحہ داتا دربار کا تذکرہ کرتے وہ بتائیں کہ لاہور میں داتا دربار کے باہر ہونے والے دھماکے میں زخمی ہونے والا ایک اور شہری زندگی کی بازی ہار گیا دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بارہ ہو گئی انیس سالہ مدسر لوہاری گیٹ کا رہائشی تھا داتا دربار کے باہر خود کچھ دھماکے میں زخمی ہونے والا انیس سالہ مدسر زخموں کی تاب نالاتے ہوئے لاہور کے میو اسپتال میں دم توڑ گیا مدسر کی موت خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ہوئی پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دیا قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے عراقین آم نے سامنے آکے لیگی عراقین کہتے ہیں سپیکر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں مصطافی ہو جائیں وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید بولے اگر ایوان میں بات نہ سنی گئی تو ہم بھی کسی کو بولنے نہیں دیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطہ میں ہونے والی میڈیا ٹاک کے بارے میں مزید جانیں گے قضافی بھٹی کی ریپورٹ میں قومی اسمبلی میں گرمہ گرمی پارلیمنٹ کی ہاتھے تک آ گئی میڈیا سے گفتگو میں لیگی ارکان نے سپیکر پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے اس طیفے کا مطالبہ کر دیا سابق وزیر اعظم شاہد خکان عباسی بولے سپیکر صاحب آپ کی عزت اس وقت ہوگی جب آپ ایوان کی عزت کریں گے خواج عاصف نے کہا سپیکر اپوزیشن کا وقت وزیر اعظم کے چہیتے کو دے دیتے ہیں رویہ نہ بدلا تو ایوان نہیں چلنے دیں گے ایک ایسے شخص کو ایف بی آر کا چیئرمن مقرر کیا گیا جو عربوں کا ٹیکس نہ دہندہ ہے وفاقی وزیر مراز سعید بلاول پر برسے بولے بلاول راجہ پرویز اشرف کو ساتھ بٹھا کر کرپشن پر بات کرتے ہیں اپنی تقریر جاڑ کر جواب سننا برداشت نہیں کرتے پرچی کی تقریر لیتے آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ گالیا دو غصہ کرو بائیکارٹ کرو شور مچاؤ اور نکل جاؤ اور فرار ہو جاؤ یہ سمجھا اب نہیں چلے گا وفاقی وزیر مملکت حماد عزر نے کہا بلاول لارکانہ میڈز کے مریضوں کی بات کرنے کے بجائے اپنی کرپشن بچانے پر لگے رہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کذافی بٹی آپ نیوز اسلام آباد دوسری جانب مسلم لیگ نون کی راہنما مریم نواز نواز نے مقدمات بنائے جانے پر کارکنوں کو امداد کی پیشکش کر دی کہتی ہیں مشکل کی گھڑی میں کسی بھی کارکن کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے حکومت کی جانب سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کیے جانے کے بعد مریم نواز میدان میں آگئی ٹویٹر پیغام میں کارکنوں کو مدد فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اس مشکل وقت میں کسی کو راہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ مدد فراہم کرنے کے لیے حاضر ہیں سپریم کورٹ نے کراچی کے غیر قانونی شادی ہالز اور ملیٹری اینڈ کنٹرمنٹ ایریا سے تجارتی سرگرمیاں ختم کرنے کے حکامات پھر سجاری کر دیئے وزیر بلدیات کو توہینی عدالت کا نوٹس جواری کیا میر کراچی اٹرنی جنرل سیکیٹری دفاع کی سخت سرزنش بھی کی گئی کراچی کا ماسٹر پلین بھی طلب کر لیا گیا مزید بتائیں گے شاہد حسین اپنی ریپورٹ میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کا بڑا فیصلہ ایک بار پھر غیر قانونی شادی ہالز اور تجارتی مراکز گرانے کے احکامات جاری کر دیئے چیف سیکیٹری جنرل انور منصور خان میر کراچی صبحی وزیر بلدیات اور ڈی جی ایس بی سی اے پر سخت برہمی کا اظہار کیا جیسٹس گلزار احمد نے ریمارکز یہ کہ کراچی کی ستر فیصد تعمیرات غیر قانونی ہیں کراچی میں بجلی ہے نہ پانی اور نہ ہی اسپتال ہیں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر دیئے ہوئے ہیں سڑکوں کی حالت تباہ ہو چکی ہے کراچی والے ڈیزاسٹر کی زندگی گزار رہے ہیں عدالت آگاہ کر رہی ہے کہ کراچی میں کسی روز بڑا فساد ہوگا سپریم کورڈ نے ملیٹری لینڈ پر تجارتی تعمیرات کے حوالے سے سیکرٹی دفاع کی ریپورٹ مصرد کر دی اور ریمارکز یہ کہ ملیٹری لینڈ کی سرگاری زمینیں ایسے بیچی جاری ہیں جیسے ان کی ذاتی ہوں عدالت نے کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کی ذمہ داری وزیرالہ سندھ کے سپورد کر دی ہے عدالت نے حکوم دیا ہے کہ وزیرالہ سندھ تجاوزات کے خاتمے کے لیے تمام اداروں کی معاونت کریں کیمرمن جعفر حسین کے ساتھ شاید حسین آپ نیوز کراچی سپریم کورڈ کے توہین عدالت کے نوٹس کے باوجود وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اپنے بیان پر ڈٹ گئے کہتے ہیں عدالت میں پیش ہو کر مصطعفی ہو جائیں گے لیکن گھر مسمار نہیں کریں گے سپریم کورڈ نے کراچی کی صورتحال پر زلائی انتظامیہ پر بھی برہمی کا اظہار کیا میر کراچی کہتے ہیں سبائی حکومت عدالتی احکامات پر عمل نہیں کر رہی کیفائیت علی شاہ کی ریپورٹ میں وزارت کو چھوڑنا پر ترجیح دوں گا میں گھروں کو نہیں دھوں گا کراچی میں غیر قانونی ریشی تعمیرات مسمار کرنے سے انکار سپریم کورڈ کا سبائی وزیر بلدیات سعید غنی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری سپریم کورڈ ریجسٹری میں تجاوزات کے خلاف کیس کی سماعت پر جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ وزیر بلدیات اور میر کراچی کہتے ہیں کہ عمارتیں نہیں گرائیں گے کیا انہوں نے عدالت سے جنگ لڑنی ہے سبائی وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں انہوں نے توہین عدالت نہیں کی بس وہ گھر نہیں گرا سکتے بحثیت وزیر وہ عدالت میں پیش ہو کر مصطفی ہو جائیں گے میں وزارت کو چھوڑنا پر ترجیح دوں گا میں گھروں کو نہیں توڑوں گا میں اپنی اس بات پر آج بھی قائم ہوں کہ اگر عدالت مجھے کل بلائے پرسوں بلائے ہفتے دن بات بلائے مجھے کہے میئر کراچی وزیم اختر کہتے ہیں وہ عدالت کے حکم پر عمل درامت کر رہے ہیں یہ سبائی حکومت ہے جو کی ایم سی کے کام میں مداخلت کر کے آپریشن کو متاثر کر رہی ہے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں سندھ گورنمنٹ سپریم کورٹ کے آرٹرز ایمپلیمنٹ نہیں کر رہی آلٹرنیٹ جگہیں دینی تھی سندھ گورنمنٹ کو لینڈ نکالنی تھی لائنز ایریہ میں یا وہ جو پاکنگ پلازا ہے اس میں اس کے سامنے پلوٹ تھا اس میں آلٹرنیٹ جگہیں دینی تھی جو کہ نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی سپریم کورٹ نے بائیس جنوری کو حکم دیا تھا کہ کراچی سے تمام غیر کارنونی ریعشی امارتیں بھی مسمار کر دی جائے کیامرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر شاید حسین کے ساتھ کفایت علی شاہ آپ نیوز کراچی مزید بات بھی سندھ سے ہی کریں گے جہاں پر اندھیر نگری اور چوپٹ راج برقرار ہے جنگلات کی ڈیڑھ لاکھ اکر زمین پر بعض صرف رات نے قبضہ کر لیا صبح حکومت قبضہ مافیا کے سامنے بے بس نظر آتی ہے دیکھیں گے کراچی سے مناور عالم کی ریپورٹ سندھ میں عجب کرپشن کی ایک اور غزب کہانی محکمہ جنگلات کی زمینوں پر قبضہ ہوتا رہا سندھ حکومت سوتی رہی محکمہ جنگلات نے ریپورٹ وزیراعلا سندھ کو ارسال کر دی ریپورٹ کے مطابق محکمہ جنگلات سندھ کی تین لاکھ چھتیس ہزار اکر زمین میں سے ایک لاکھ پچاس ہزار اکر زمین پر قبضہ ہے زلہ دادو میں ساڑھے ستائیس ہزار اکر زلہ سکھر میں تئیس ہزار زلہ شہید بین ازیر آباد میں چوبیس ہزار ہیدر آباد میں سترہ ہزار لالکانہ کی بارہ ہزار اور خیرپور کی سترہ ہزار اکر پر لینڈ مافیا قابض ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قبضہ کرنے والوں میں سابق اور موجودہ غزرہ بیروٹریرز اور محکمہ جنگلات کا امنا بھی شامل ہے محکمہ جنگلات کی زمینوں پر قبضے میں تیزی گزش تک گیارہ سالوں کے دوران آئی ہے دوسری جانی محکمہ تحال صرف پندرہ ہزار اکر زمین سے قبضہ کرا سکا ہے منور عالم آپ نیوز کراچی آپ کو بتائیں کہ سوہانی زندگی کے خواب بھیانک سچائی بن گئے پاکستانی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے والے چینی باشندوں کے گھرہ تنگ ہو گیا گھنونے دھندے کا مرکزی ملزم سابق ڈی ایس پی کا بیٹا انس بٹھ نکلا متاثرہ لڑکیوں نے آپ نیوز کے سامنے دل دہلا دینے والے انکشافات کر دیئے مسیح جانیں گے اس ریپورٹ میں شادی نہیں بربادی حسین زندگی کے سپنے چکنا چور ہو گئے متاثرہ لڑکیوں کی آپ بیتینے انسان کے روپ میں بھیڑیوں کے چہرے بے نقاب کر دیئے آپ نیوز سے بات کرتے ہوئے فیصل آباد کی مہک اور مقدس نے ہالناک انکشافات کیے انہوں نے بتایا شادی کے بعد انہیں ڈیوائن گارڈن لاہور کے گھر میں رکھا گیا اس گھر میں کچھ اور لڑکیاں بھی موجود تھی جنہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا متاثرہ لڑکیوں نے بتایا اس مقروع دھندے کا ماسٹر مائن انس بٹ تھا جس گھر میں آپ رہ رہے تھے کیا وہاں پر آپ اور وہ چائنیز لڑکا بس آپ دو تھے نہیں وہاں پر ہمارے انس بٹ کے گروپ میں آٹھ لڑکیاں تھیں آٹھ بھی میں تھی مجھ سے پہلے سات لڑکیاں تھیں ہم لڑکیاں کینڈس کے گھر میں تھیں اور لڑکیاں دو تھے سامنے والے گھر میں تھیں مہک اور مقدس نے بتایا انس بٹ سابق ڈی ایس پی کا بیٹا ہے ملزم لڑکیوں کے گھر والوں کو پیسے دے کر شادی پر مجبور کرتا انس بٹ تاثرہ لڑکیوں نے شادی کر کے چین جانے والی لڑکیوں کے ساتھ ہوئے سلوک سے بھی پردہ اٹھا دیا مہک اور مقدس نے بتایا انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو صورتحال سے آگاہ کیا جس کے بعد وہ اس گروہ کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی ادھر گجرانوالہ میں جالی شادیوں کے سکینڈل نے سنسنی پھیلا دی والدین نے چند پیسوں کے بتلے اپنی بیٹیوں کو جرائم پیشا چینی لڑکوں سے بیہ دیا بیشتر لڑکیاں جن سے استحصال کا شکار ہونے کے بعد گھروں کو لوٹ آئیں مسیح جانے کے احتشام شامی کی ریپورٹ میں مستقبل کے حسین سپنے دکھا کر معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے والوں نے گجنوالہ کے کئی گھروں کو بھی اجار ڈالا چینی بشیندوں کے لیے رشتے ڈوننے والے ایجنٹس نے گجنوالہ کے علاقے سلیم کلونی عزیز کلونی فرانسیس آباد کھوکھر کی اور امن چونگ کو حدف بنا لیا والدین کو سہانے ہاپ دکھائے اور دو سو سے زیادہ لڑکیوں کو چینی لڑکوں کے ساتھ بیار ڈالا اس گروہ میں شامل پاکستانی ایجنٹ پہلے چینی بشیندوں سے باری رقم وصول کرتے اور پھر پانچ لاکھ روپے لڑکی والوں کو دے کر انہیں شادی کے لیے راضی کرتے رشتہ کروانے کا ریٹ ڈیڑھ لاکھ روپے مقرر تھا جو کہ چینی لڑکے سے وصول کیا جاتا لڑکی کا پاسپورٹ جیلی مسلم سیٹیفکیٹ بنوانا اور ویزا لگوانا ایجنٹ کی ذمہ داری تھی گجنوالا کے جن ایجنٹوں نے زیادہ رشتے کروائے ان میں پاسٹر آشک پادری آصف شبانہ اور شمیم شامل ہیں مگر باہر ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ ملی بغت کر کے وہ ان کے پاسپورٹ بھی بنواتے ہیں جو بچی یہاں سے جاتی ہیں اس کی گھر والوں کو پانچ لاکھ دیا جاتا تھا اور جو رشتہ کرواتے تھے جو یہ گروہ تھا وہ اپنی مٹھیان لاکھوں سے گرم کرتے تھے کوئی دو لاکھ کوئی چار لاکھ گجنوالا میں چینی لڑکوں سے شادیوں کا معاملہ لگ بگ دو سال سے چل رہا تھا ایجنٹ دنوں میں کروڑ پتی بن گئے اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے قانون اس وقت حرکت میں آتا ہے جب بیشتر لوگوں کے ساتھ فراد ہو چکا ہوتا ہے لڑکیوں کو چینہ بجواتے وقت ان کے ماں باپ نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوگا اور اب نتیجہ سب کے سامنے ہے پاکستانی لڑکیوں سے شادی کر کے انہیں بیرون ملک بھیجوانے والا گروہ پکڑا گیا لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں مقروح دھندے میں ملوث آٹھ چینی باشندے اور دو پاکستانی گرفتار کر دیئے گئے چینی باشندے خود کو مسلمان ظاہر کر کے یہاں شادیاں رچاتے اور بعد میں لڑکیوں کو اپنے ملک بھیجوا دیتے مزید اس ریپورٹ میں پاکستانی لڑکیوں کی سمگلنگ میں ملوث چینیوں کے گرد گھیرہ مزید تنگ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایف آئیے کی بڑی کار روائے آٹھ چینی باشندے اور دو پاکستانی گرفتار کر دیئے گئے ایف آئیے نے شہری نظیر احمد کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے کار روائے کی نظیر احمد کی بیٹی نے ایف آئیے کو دی جانے والی درخواست نکال لیے جاتے ہیں ایف آئیے کے مطابق گرفتار دونوں پاکستانی چینیوں کے سہولتکار کے طور پر انسانی سمگلنگ کرتے تھے چینی باشندے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے شادیاں کرتے تھے جنہیں گرفتار کر کے مزید تفتیش کی جارہی ہے علی شیراز آپ نیوز لاہور پاکستانی لڑکیوں سے شادیاں کرنے کے سکینڈل میں گرفتار ملزمان سے تفتیش کا مرحلہ آکھیا گیارہ چینی اور دو پاکستانی شہریوں کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئیے کے حوالے کر دیا کیا ہے لاہور کی مقامی عدالت میں دوران سمات ایف آئیے کے تفتیشی افسر نے کہا چینی باشندے اپنے ایجنٹس کی مدد سے پاکستانی لڑکیوں سے شادی کرتے اور پھر انہیں جسم فروشی کے دھندے میں ملووث کرتے تھے ایف آئیے نے ملزمان کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ منصور کرنے کی استعدا کی مگر عدالت نے ملزمان کو دو روزہ ریمانڈ پر ایف آئیے کے حوالے کیا ادھر بھاولپور میں سی ٹی ڈی کی بڑی کار روائی چار دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا دہشتگرد شہر کی حساس تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشتگردوں میں زین ابباس عویس عبداللہ اور عادل شامل ہیں دہشتگردوں کے گبزے سے بارودی مواد اور ہینڈ گرنیٹ بھی برامت کیا گیا ہے چاروں دہشتگردوں نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو افغانستان میں موجود قلدن تنظیم کے کمانڈر سے مالی امداد اور ٹارگٹ دیا گیا تھا دہشتگردوں کے خلاف افتانہ سی ٹی ڈی بہاولپور میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے یہاں پر آپ کا بتائیں گے دینہ کے نواحی علاقے دھنیالہ میں ایک ہی فیملی کے چھے افراد کمے میں ڈوب کر جاں بہاک ہو گئے ریشتگرہ ہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو کمے سے باہر نکالا افسوسناک واقعہ دینہ کے نواحی علاقے دھنیالہ میں پیش آیا جہاں پیٹر انجن ٹھیک کرنے کے لیے دو افراد کمے میں اترے لیکن واپس نہیں آئے ان کو نکالنے کے لیے باری باری مسید چار افراد کمے میں اترے لیکن کمے میں گیس بھر جانے کے باعث چھے کے چھے افراد جاں بہاک ہو گئے جن میں آمیر شہزاد محمد اقبال محمد سلمان اقبال حیدر اقبال محمد عاصف خالق اور خالد خالق شامل ہیں ریسکیو حلکاروں نے جان بہاک ہونے والے افراد کو کمے سے نکال کر لاشوں کو اسپتال پہنچا دیا ادھر عمر کورٹ میں ذمہ دار کی مبینہ نجی جیل پکڑی گئی ہے سیشن جج کے حکم پر پولیس نے چھاپا مار کر خواتین اور بچوں سمیت بیاسی افراد کو بازیاب کرا لیا آج عدالت میں پیش کیا جائے گا عمر کورٹ میں سیشن جج نے شہری کی درخواست پر پولیس کو ذمہ دار شیر خان کی مبینہ نجی جیل کے خلاف کا روائی کا حکم دیا تھا پولیس نے چھاپا مار کے بیاسی ہاریوں کو بازیاب کرا لیا جن میں چوبیس خواتین اور اٹیس بچے بھی شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ بازیاب کرائے گئے ہاریوں کو آج عدالت میں پیش کر دیا جائے گا سپریم کورٹ کے جسس اجاز الحسن نے مشا شفی کیس میں ریمارکس دیئے کہ عدالتی فیصلے آسمانی صحیفہ نہیں ہوتے فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے جسس اجاز الحسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے گلوکار علی زفر کے خلاف مشا شفی کی درخواست پر سمات کی جسس اجاز الحسن نے کہا کہ درخواست گزار کے وکیل تمام گواہوں کے بیان ریکارڈ اور ان پر جرا ایک ساتھ چاہتے ہیں کس قانون کے تحت یہ سب ایک ساتھ ہو سکتا ہے وکیل کی خواہش کے مطابق گواہوں کے بیان نہیں لے سکتے وکیل مشا شفی نے موقف اپنایا کہ ایک ساتھ بیان ریکارڈ کرنے اور جرا کی کئی مثالیں موجود ہیں جس پر جلسس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے عدالتی فیصلے کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتے فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے عدالت نے درخواست کی سمات آئندہ ہفتے کے لیے مولتوی کرتی اب آپ کو بتائیں کہ پورٹ کاسم کول فائیڈ پاور پلانٹ پاکستان میں بجلی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرنے لگا پاکستان میں بجلی کی کل پیداوار کا دس فیصد حصہ پورٹ کاسم پاور پلانٹ سے حاصل کیا جا رہا ہے پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے تحت پاور چائنہ اور ایلمر کاب کیپٹل کے اشتراک سے پورٹ کاسم کول پاور پلانٹ کی تعمیر کی گئی کراچی میں پاور چائنہ لیمیٹڈ کے چیئرمن نے سینئر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پورٹ کاسم کول پاور پلانٹ نے پاکستان کے نیشنل گریڈ میں نو ہزار گیگا وارٹ کا اضافہ کیا ہے جس سے تقریباً چار میلین خاندانوں کو بجلی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے قبر ہے عالمی منظرنامے سے لندن کی ایک مسجد میں بہادر نمازیوں نے حملے کی کوشش ناکام بنا دی مسلح شخص کی تراوی کے دوران مسجد میں گھسنے کی کوشش مضامت پر ملزم مسجد کے باہر فائر کر کے فرار ہو گیا گزشتہ شب لندن کی سیون کنگ مسجد میں تراوی کے وقت ایک مسلح شخص نے چہرہ ڈھام پہ مسجد میں گھسنے کی کوشش کی جسے نمازیوں نے پکڑ کر مسجد کے باہر دھکیل دیا مسلح شخص نے مسجد کے باہر ایک فائر کیا جس کے بعد وہ فرار ہو گیا پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں ہائی روڈ سیون کنگ پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی حملہ آور کو تلاش کر لیا جائے گا مسلم کانسل کے ترشمان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ مسجد کے امام مفتی سہیل نے افواہیں پھیلانے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے اب کچھ بات مختلف اقسام کے پکوان سے سجائے جاتے ہیں ایک ایسی ہی افتار کی تیاری کا احوال بتا رہی ہیں اکرا مجاہد بیگ اپنی اس ریپورٹ میں کہیں پکوڑوں سموسوں کی تیاری تو کہیں فروٹ چارٹ بننے جا رہی ہیں ماہ سیام میں افتاری کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے لذیذ پکوانوں کے ساتھ افتاری کی تیاری ہر ایک کی ہی ترجیح ہوتی ہے سہر افتار میں خصوصی ڈشز اور مختلف اقسام کے پکوانوں کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے جس سے خاتون خانہ کی گھریلو ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے شربت وغیرہ زیادہ پیتے ہیں بچے اور رالو کے پکوڑے وغیرہ یہ زیادہ کھانے کے لیے زیادہ بنائیے گا پوڑے چنے کے دال کے ہونے چاہیے اور کالا چنہ جو ضرور ہونا چاہیے دہی پڑے بھی ضرور ہونا چاہیے یہ سب فرمائشے ہوتی ہیں افتار سے قبل بچے بھی بڑوں کا ہاتھ بٹاتے اور تسبیح و دعا میں مسروف نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بھی سال بھر رمضان کا انتظار کرتے ہیں جوز بنا دیتی ہوں سمان سمیٹ دیتی ہوں یا فروٹ کائد دیتی ہوں افتار کا وقت آتا ہے پورا دستخان بھر جاتا ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اللہ ہی دینے والا ہے اللہ ہی کھلاتا ہے مبارک ساتھوں سے لطف اندوز ہوتے روزے دار کہتے ہیں کہ افتار کا مزہ تو گھر والوں کے ساتھ افتاری کرنے میں ہے رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جس کی آمد کے ساتھ ہی گھر کے دستخان کی رونک بڑھ جاتی ہے کیمرمین ازغر حسین کے ساتھ اکرام جاہد پیگ آپ نیوز کراچی رمضان المبارک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے انڈونیشیا کے شہر پالم بینگ میں لکڑی پر قرآن پاک کندہ کیا گیا ہے جو دنیا میں اپنی نویت کا سب سے بڑا قرآنی نسخہ ہے اس نسخے کے ہر صفحے کی انچائی پانچ اشاریہ آٹھ فٹ اور چڑھائی چار اشاریہ چھے فٹ ہے یہ نسخہ نو سال کی محنت سے تیار کیا گیا ہے قرآن پاک کے تیس پارے کندہ کیے گئے ہیں سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان کیڈنی سینٹر ایبیٹ آباد کے حوالے سے پاکستان ویلفیر سوسائٹی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں پاکستانی صفیر راجالی اجاز نے بھی شرکت کی تقریب میں پاکستانی کیڈنی سینٹر کے چیئرمن ڈاکٹر خلیل نے بتایا کہ پاکستان میں آٹھ لاکھ سے زائد لوگ گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں اور خریب افراد ڈالیسز کا مہنگا علاج نہیں کروا سکتے اس لیے پاکستانی کیڈنی سینٹر ایبیٹ آباد میں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے تعاون اب بھی جاری ہے اور اب تک آٹھ ہزار مریضوں کا مفت علاج کیا جا چکا ہے پاکستان کیڈنی سینٹر کی کارکردگی کو سراتے ہوئے پاکستانی صفیر راجہ علی ایجاز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دکھی انسانیت کا درد رکھنے والے افراد کی کمی نہیں ہے جس کی واضح مثال پاکستان کیڈنی سینٹر جیسے ادارے ہیں ٹیپو سلطان پر وزیراعظم امران خان کی ٹوئیٹ بھارت میں کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ٹوئیٹر جنگ کا سبب بن گئی کانگریسی رہنما ششی طرور نے امران خان کی تعریف کی اور موڈی کو تنقید کا نشانہ بنا ڈھالا انہوں نے بھارتی حکمرانوں کی بجائے پاکستانی وزیراعظم کے جانب سے ٹیپو سلطان کو یاد کیا جانب پر مایوسی کا اظہار بھی کیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیراعظم امران خان نے برسغیر کے عظیم رہنما ٹیپو سلطان کی برسی کے موقع پر انہیں بھرپور خراجی عقیدت پیش کیا تو کانگریس کے رہنما بھی امران خان کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے سینئر کانگریس رہنما ششی طرور نے ٹویٹ کیا اور امران خان کی تعریفوں کے پل باندھیے ششی طرور نے لکھا کہ وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ پاکستانی وزیراعظم کتاب پڑھنے کے شوقین اور برسغیر کی مشترکہ تاریخ میں بھرپور دلچسپی رکھتے ہیں ششی طرور نے کہا کہ انہیں مایوسی ہوئی ہے کہ برسغیر کے عظیم میرو ٹیپو سلطان کو بھارتی رہنما کے مجھائے پاکستانی لیڈر نے یاد کیا اس سے قبل بی جی پی رہنما چندر شیکھر نے ریاست کرناٹک کے سابق وزیراعلا صدارہ مایہ پر تنس کرتے ہوئے ٹویٹ کیا تھا کہ صدو کی طرح عمران خان کو جب بھی ڈالو اور گاندھی خاندان کے قربت حاصل کرلو جواب میں سابق وزیراعلا نے کہا کہ میں ٹیپو کی طرح عزت کی زندگی کا قائل ہوں نہ کہ تمہاری طرح موڈی کی ہولا مٹھا آپ کو بتائیں جرمنی میں دنیا کی پہلی برکی ہائیوے کا فیفت اتا کر دیا کہ آج جس کا مقصد ملک میں فضائی آلودکی میں زیادہ سے زیادہ کمیلانا ہے جرمن حکومت کے مطابق ہائیوے پر چلنے والی گاڑیاں اوپر موجود بجلی کے تاروں سے توانائی حاصل کریں گی اس سے گاڑیوں کو ڈیزل کی ضرورت نہیں رہے گی جو آلودکی پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے ابتدائی طور پر ہائیوے کی لمبائی دس کلومیٹر ہے جرمن حکام کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے وہ اس تجربے کے بعد جدید ترین ٹیکنالوجی کو ملک کے دوسرے حصوں تک بھی توسیع دیں گے اگر گاڑیوں کو بجلی کی تاروں سے توانائی نہ ملے تو وہ گاڑیوں کی بیٹریوں سے کام چلائیں گے آپ کے اس بلیٹن سے اتنا ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے آپ نیوکس موسیقی